جو حکم تھا اس حکم کو مانتے ہوئے جو آج کے اس اجلاس کے مہمان مکرم و معظم شہنشاہ خطابت علیم ربانی حضرت علامہ و مولانا مفتی سعدن نجیب صاحب کو مائک پر مدو کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ کہ عدب سے آؤ عدب سے بیٹھو یہ عدب کی جگہ ہے بولیے سبحان اللہ تھوڑا دھیرے سے بولیے سبحان اللہ مشاء اللہ عدب سے آؤ عدب سے بیٹھو یہ عدب کی جگہ ہے اے ایسی ویسی نہیں ہے محفل بس میں مصطفیٰ ہے عدب سے آؤ عدب سے بیٹھو یہ عدب کی جگہ ہے اے ایسی ویسی نہیں ہے محفل بس میں مصطفیٰ ہے باعدب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر یہ غلام آ رہا ہے باعدب پھر عدب کا مقام آ رہا ہے محمد کا پھر یہ غلام آ رہا ہے اور فدا جن کی آواز میں ہے زمانہ وہی آج پھر شیری کلام آ رہا ہے مائک پر حضرت علامہ و مولانا مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مفتی سعد النجیب صاحب قاسمی علماء تیوبن علماء تیوبن آپ مائک ہے حضرت ہیں اور آپ ہیں فیصلہ حضرت کے ہاتھوں میں ہے دل اللہ نحمده و نستعنه و نستغفره و نؤمن به و نتبکد عليه و نعوذ باللہ من شدور انفسنا و من سہیئات اعمالنا من يجهل له فلا مضل له و من يضلل فلا هدی له و نشہد ان لا اله و نشہد ان سیدنا و نبینا و حبيبنا و شفیعنا و سندنا و امامنا و مولانا محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیه و علیه و صحبه و بارک وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ملت ابراهیم حنيفا صدق الله مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ علیه و سلم هذه سنة ابيكم ابراهیم او کما قاد علیه صلات و سلام سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم و بحمده استغفر اللہ صلی اللہ علیه و سلم اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی علیه و سلم لطف تنچرنے کا زکریہ سے پوچھ سر کے کٹنے کا مزا یحیاء سے پوچھ سر کو رکھ دینے کا نیچے تیغ کے لطف اس کا کیا ہے اسماعیل سے پوچھ محبت کا جنوب باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے محبت کا جنوب باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ اور قربانی و حج نماز و روزہ اور قربانی و حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے خوشکوار موسم اور تھنڈی تھنڈی ہواوں میں بیدار مغز سامائی میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمارے سنانے کو آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لئے تیار ہے جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اس سال کے قربانی اگلے سال ہوگی ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ تین سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے میں آپ کی بیداری کو ٹھٹول لہا تھا کیا آپ یہاں ہیں یا کہیں اور ہیں خیر بڑی جلدی آپ واپس آ رہے ہیں اور بہت جلد آپ نے اپنا توازن ورقرار رکھا دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر مشکل کو آسان فرمائے اور ہماری آنے والی قربانی کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے تین سوال ہیں پیغام شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے تین امتحان ہوئے پہلا دوسرا اور آخری امتحان کیا تھا یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے حضرت اسماعیل نے تین فرمائش کی پہلی اور دوسری آخری فرمائش کیا تھی یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا اور آخری سوال ہے قربانی ہم کیوں کرتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے یہ آخری سوال ہے سننے کے لئے تیار ہے جوش کے ساتھ آتھو رہیے انشاءاللہ تین سوال ہیں اور پیغام شروع ہو رہا ہے میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ ہر ایک کو چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو سب کو قربانی کے توفیق اتھا فرمائے تین امتحان ہوئے حضرت ابراہیم کے پہلا امتحان ہوا باپ نے دھمکی دی قوم نے دھمکی دی بادشاہ نے دھمکی دی کتنی بڑی دھمکی تھی باپ نے کہا گھر سے نکال دیں گے گر اسلام نہیں چھوڑو گے قوم نے کہا کہ آگ میں جلا دیں گے اگر اسلام نہیں چھوڑو گے اور بادشاہ نے کہا ملک سے نکال دیں گے اگر اسلام نہیں چھوڑو گے سب کے جواب نے کہا اسلام سے بڑھ کر یہ ملک بھی نہیں ہے یہ جان بھی نہیں ہے یہ گھر بھی نہیں ہے میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اسلام کا قامل نہیں چھوڑ سکتا دوسرا امتحان ہوا چوراسی سال کی عمر میں اللہ نے بیٹ آتا فرما ہے چوراسی سال تیتی سال کی عمر میں شادی ہوئی دعا کرتے رہے بان بچہ نہیں چوراسی سال کی عمر میں بیٹا ہوا اب اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کہ بیٹے سے جدا ہو جاؤ بیوی سے دور ہو جاؤ خدا کے لئے بیٹے کو بھی جدا کر دیا بیٹے کو بھی جدا کر دیا بیوی کو بھی جدا کر دیا خدا کو خوش کرنے کے لئے نہ بیٹے کا نقصان دوارہ کیا نہ بیوی کا نقصان کیا تیسرہ امتحان ہوا آخر امتحان جب بیٹے کی عمر سات سال پہنچی ایک روایت تیرہ سال تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوا کہ اس بیٹے کو میری راہ میں قربان کر دیا تیار ہو گئے بیٹے نے تین فرمائش بتائی کہ اببا چاکو کو تیز کر لینا میرے ہاتھ پاؤں باندینا اور اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لینا یہ میری پہلی فرمائش ہے دوسری فرمائش ہے میرے سر کو آسمان کی طرف نہیں زمین کی طرف کر دینا تاکہ تیرہ بیٹا سجدے کی حالت میں راہِ خدا میں قربان ہو جائے اور آخری فرمائش تھی اببا جب مجھے زبا کر دینا راہِ خدا میں قربان کر دینا تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کے حوالے کر دینا تاکہ سبر ہو جائے کہ میرا بیٹا راہِ خدا میں قربان ہو گئے قربانی ہم کیوں کرتے ہیں قربانی کا مقصد کیا ہے جیسے یہ جانور ہمارے لیے قربان ہو رہا ہے اسی طرح ہم اللہ کے لیے قربان ہو جائیں ہاتھ اٹھائیے وعدہ کیجئے قربانی کم پیسہ زیادہ بچائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ پیدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے کتابِ زندگی کا ایک نیرالہ باب دیکھا ہے یہ دیکھا ہے کہ میں خود آ تجھ کو زب کرتا ہوں خدا کے نام پر تیلے لہو میں ہاتھ بھر تا ہوں کہا فرزند نے باب اسماعیل سابر ہے خدا کے حکم پر بندہ بے تعمیل حاضر ہے مگر آنکھوں میں اپنی آپ پٹی باندھ لیجیے گا میرے ہاتھوں میں اور پیروں میرے سی باندھ دیجیے گا مشیط کا مگر دریا اے رحمت چوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رو گھٹا کٹ نے نہیں پایا یہ تاک اور قربانی ہو بھی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ پھیڑا آ گیا ہے تین منٹ کا پیغام بس تین منٹ کا پیغام فضائل اور مسائل کے حوالے سے آپ کے خدمت پر رکھنے کے لئے جا رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جانور حلال ہے کچھ حرام ہے اس کا فلسفہ کیا ہے آپ کا دل بہت مضبوط جو جانور گندہ تھا ناپاک تھا اس کو حرام کر دیا جو صاف سترا تھا ناپاک نہیں تھا اس کو حلال کر جس جانور کے اندر زہر تھا اس کو حرام کر دیا جو زہر سے خالی تھا اس کو حلال کر جو انسان کی طرح شریف تھا اس کو حلال کیا اور جو ترندہ تھا حملہ کرنے والا تھا اس کو حرام کیا جو جانور زندہ تھا اس کو حلال کیا جو جانور مر گیا اس کو حرام کیا مردہ جانور کو اس لیے حرام کیا تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اخلاق بھی بہت دوسری بات کو بہت دھیان سے سنیے گا اللہ جانور کے موں پر مارنے والے کو اور جانور کے بدن کے دھاگنے والے کو بد دعا دی ہے اس لیے آپ جانور کو موں پر مار نہیں سکتے یہ حرام جانور کے جسم کو دھاگ نہیں سکتے یہ گناہ اسی طرح جلانے کا حق صرف اللہ کو ہے اسی لیے آپ جانور کو جلا نہیں سکتے ایک نبی درخت کے نیچے سوئے چوٹی نے کٹ لیا بل میں آگ لگا دیا اللہ نے پوچھا قصور ایک کا سزا پورے خاندان کو طبیلے کو یہ کہاں کا اصول ہے وہ نبی طاہب ہوئے جانور کو آپ جلا بھی نہیں سکتے اور جانور کو بغیر چھوری کے بغیر زبہ کیے مار دیا تو وہ مردار کنا آلک اس لئے چاکو سے زبہ کیے بغیر جانور حلال نہیں ہو سکتا چاکو ہی سے زبہ کرنا ہوگا زبہ کیے بغیر جانور حلال نہیں اور اگر آپ کو شہد کی مکھی ملے اس کو جان سے نہیں مار سکتے پیر کے نیچے چوتی ہے اس کو جان سے نہیں مار سکتے گرئیہ ہے اس کو مار نہیں سکتے اس میں فائدہ نہیں ہے بے فائدہ جانور کو مار حرام ہے سب سے بڑی بات پیاسے جانور کو پانی پلا دیا چاہے وہ کتہ ہو آدمی جنتی ہو جاتا ہے سبہ آخری بات اس کو بہت قربانی کر رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے نہیں کریں گے تو قربانی قبول نہیں ہوگی آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے پھر بھی قربانی کیجئے چونکہ ہر بال پر سواب ملتا ہے جانور کے جسم پر بے حساب بال ہے بے حساب سواب لیکن اگر آپ یہ سوچ کر قربانی کر رہے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے تو آپ کی قربانی نہیں گوشت کو دیکھ کر قربانی کر رہے ہیں سواب کو دیکھ کر کہ نہیں قربانی نہیں ہوگی اور قربانی ڈال لے سے پہلے پیسہ نہیں دیکھا کہ حلال ہے یا حرام ہے جیسا ایسا پیسہ ڈال دیا کسی کی قربانی قبول نہیں ہوگی سات آدمی اگر ایک آدمی کا پیسہ حرام ہوا باقی چھے آدمی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی اللہ پاک ہے وہ پاک کو قبول کرتا نا پاک کو قبول نہیں کرتا اچھا یہ غلط فہمی کیا ہے قربانی کے بارے میں کہ گھر میں سب لوگ مالدار ہیں لیکن ایک ہی حصہ ڈال دیا کہ پورے گھر کی لیے کافی سمجھا اگر آپ نے موسط کے باوجود مالدار ہونے کے باوجود قربانی نہیں کی تو اللہ کے رسول نے کہا میری عیدگاہ میں اتنی بڑی دھمکی ہے اس لیے چاہے غریب رہیں چاہے عمیر رہیں سواد کے لیے انشاءاللہ قربانی کریں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ آنکھ بند کر کے قربانی کریں گے صحیح اور غلط باد میں دیکھیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ اے لائلہ کے باری سے اے لائلہ کے باری سے پاقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہ رانا گفتار دل برانا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاپ دے تیری نگاہ سے دل سینوں میں کھاپ دے کھویا گیا ہے تیرا کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلند درانا سلحان اللہ اے لائلہ کے باری سے